موسیقی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آیت مبارکہ مشورے کے حوالے سے نازل ہوئی ان سے مراد کون سے لوگ ہیں جن سے آپ نے مشورہ کرنا ہے تو حضور نے فرمایا یہ آیت مبارکہ ابو بکر و عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے جیسے میرے آسمانوں کے اوپر جبرائیل اور میکائیل میرے مشیر ہیں زمین پر میرے صدیق و فاروق جو ہیں وہ مشیر ہیں تو حضور ہر بات صدیق و فاروق سے مشورہ کرتے آپ کا ویسے کیا خیال ہے مشورہ کن لوگوں سے کیا جاتے ہیں جو اپنے ہوں جو خاص ہوں جو ہر وقت مشکل گھڑی میں اور اوکھے وقت میں ساتھ کھڑے ہوں ان سے انسان مشورہ کرتے ہیں صدیق اکبر سے حضور مشورہ فرماتے ہیں حضور نے مشورہ فرمایا فرمایا صدیق اکبر کل جو ہے جبریل امی تشریف لائے تھے میرے پاس اور مجھے کہنے لگے کہ اللہ تعالی نے جنت بنائی ہے تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں جنت کو آپ کے ساتھ دیکھوں میں جنت کو دیکھوں ویسے تو میں نے جنت کو کئی مرتبہ دیکھا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جنت دیکھوں تو آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا ٹھیک ہے کیوں نہیں ضرور دیکھتے ہیں تو ہم مدینہ منورہ سے باہر نکلے اور باہر کھڑے ہوکے پھر صدیق اکبر ہم نے جنت کو دیکھا آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں حضور کہاں کھڑے ہیں اور دیکھ کھا رہے ہیں جنت میں یہ میرے اور آپ کی آقا و مولا کا مقام ہے جب حضور نے یہ بات کہی نہیں ہے تو صدیق اکبر نے فرمایا کاش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش اس موقع پر میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا کہ آپ جنت کو دیکھ رہے تھے میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو پھر حضور مسکرائے حضور نے فرمایا صدیق تم جنت کو دیکھنے کی بات کرتے ہو ہم نے تو جنت تمہارے نام کر دی ہے ہم نے تو جنت تمہیں عطا کر دی ہے یہ جو اشرا و بشرا والی حدیثیں مبارکہ ہیں کہ ایک ہی مجلس میں جن خوش نصیبوں کو حضور نے جنت کی بشارہ دی دس افراد کو سب سے پہلے حضور نے نام کی سستی کا لیا ہے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ یہ ساری عظیم بستی ہیں تلا فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعید فی الجنہ ابو عبیدہ بن جرہ فی الجنہ عبد الرحمان بن عوف فی الجنہ سب سے پہلے حضور نام کی سستی کا لے رہے ہیں ابو بکر فی الجنہ سب سے پہلے جو مومن شخص ہیں وہ صدیق اکبر ہیں اور سب سے پہلے جو جنتی ہیں وہ صدیق اکبر ہے یہ صدیق اکبر کا مقام ہے یہ صدیق اکبر کی عظمت ہے کہ جب بھی کسی پہلے مومن کا ذکر کیا جائے گا تو پہلے مومن صدیق اکبر ہے اب جب اگلی بات سنیں اکثر آپ جب بھی صدیق اکبر کا ذکر خیر سنتے ہیں تو غار سور کا ذکر ضرور سنتے ہیں ہجرت کی رات آپ میں سے کئی خوش نصیب غار سور پہ زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہوں گے کتنا کٹھن رست ہے حالانکہ ابھی تو کافی سری آسانیاں کر دی گئی ہیں لیکن وہاں چڑھنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے جو چڑھ جاتا ہے پھر وہ اترنے کے بارے میں سوچتا ہے میں اتروں گا کیسے اتنی بلندی ہے کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو وہاں داخل ہوئے ہیں اندر بیٹھیں جا کے انہوں نے اندر جا کے زیارت کی ہے صدیق اکبر نے حضور کو اپنے مبارک کاندھوں پہ اٹھایا ہوئے ہیں اور رات کا اندھیر ہے اور حضور کو غار سور کے اس بلندی پہ لے گئے ہیں پھر غار سور کے دہانے پہ صدیق اکبر نے حضور کو اتا رہا ہے تو حضور سے کیا ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارز کی کہ جناب آپ یہاں باہر رکھیں میں پہلے اندر داخل ہوتا ہوں اب اس سے پہلے صدیق اکبر اس غار میں آکے نہیں رہے اب چونکہ پہاڑ کیسے بلندی پہ ہے وہاں آپ چراغ بھی نہیں جلا سکتے تھے اس لیے کہ دشمن پیچھے ہیں اگر پہاڑ کتنی بلندی پہ آپ آگ جلاتے ہیں روشنی کے لیے تو آپ پکڑے جائیں گے تو صدیق اکبر کی حضور سے محبت دیکھیں رات کے اس اندھیرے میں صدیق اکبر خود اس غار میں داخل ہو گئے کہ جو چیز تکلیف دینے والی ہو تو وہ پہلے صدیق اکبر کو تکلیف دے ہمارے ہاں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب ہماری یہ سیال کورٹ کی موٹروے بنی کئی لوگوں نے یہاں جب نئے نئے سفر کیا خاص طور پر راتوں کو اگر وہ چار چار پانچ پانچ دوست بھی تھے تو وہ ڈر گئے وہ گھبرا گئے کہ اندھیرے میں ہم اکیلے چل رہے ہیں یہاں پیچھے کوئی گاڑی نہیں میرا جو پیر خانہ ہے میں ایک مرتبہ رات کو وہاں حادری کے لئے گیا تو میرے ساتھ کچھ دوست تھے ہمارے سیال کورٹ کے بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں ان کی بہت بڑی یہاں کامپنی ہے وہ بھی میرے ساتھ تھے جرمنی میں بھی ان کا کام ہے تو میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا وہ بھی میرے ساتھ رات کو ساتھ تھے تو وہ کلمہ پڑھیں اچھی اچھی کہ یہ ہم رات کے اس ٹائم میں یہاں کوئی گاری نظر نہیں آ رہی کوئی عبادی نظر نہیں آ رہی کیونکہ پاڑی علاقے میں دربار شریف ہے تو یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ رات کی تنہائیوں میں خلوتوں میں اندھیروں میں گھبراتے ہیں لیکن صدیق اکبر کی حضور سے محبت تو دیکھیں آپ باہر رکھیں اندر جو کچھ ہو وہ پہلے صدیق اکبر سے ٹکر آئے آپ اندر داخل ہو گئے پھر آپ نے اپنی دستار اتاری ہے اور اس کو پھارایا آپ نے سارے سراخ بند کیے صفائی کیے پھر آپ اندر بیٹھ گئے مبارک دونوں ٹانگیں یوں پھیلا دیئے ہیں صدیق اکبر نے غار کے اندر یوں دو سراخ باقی تھے ان دو سراخوں کے اوپر صدیق اکبر نے اپنی اڑی رکھی ہے اڑیاں رکھی دیں پھر حضور کو فرمایا کہ جناب آپ تشریف لائے حضور تشریف لائے تو صدیق اکبر کی گود میں حضور نے اپنا سرینور رکھا اور حضور لیٹ گئے ہیں اب جو بات میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں یہ بات کر کے صرف گود میں سرینور نہیں رکھا حضور نے نیچے صدیق اکبر نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے صدیق اکبر کی گود ہے مبارک ٹانگوں کی گود ہے اور صدیق اکبر نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا ہوا ہے صدیق اکبر کے ہاتھ کے اوپر حضور نے اپنا سر انور رکھا ہوئے ایک لمحے کے لیے مزہ تو لیں جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں اگر آپ اس غار کے اندر یوں بیٹھے ہیں نا ٹیک لگا کے آپ ٹیک لگا کے جب بیٹھیں گے تو یقیناً آپ جھکیں گے آپ یوں سیدھے نہیں بیٹھ سکتے وہاں غار میں جو لوگ گئے ہیں غار سور کو جنہوں نے دیکھے ان کا یوں سیدھا بیٹھنا مشکل ہے اب صدیق اکبر یوں جھکے ہوئے ہیں اور گود ہے اور پھر گود کے اوپر ہاتھ رکھا ہوئے ہیں اور پھر اوپر حضور کا سر انور ہے آپ ذرا اندازہ کریں صدیق اکبر کتنے قریب سے حضور کا دیدار کر رہے ہیں کتنے قریب سے حضور کو دیکھ رہے ہیں یہ آج کچھ بدبخت اور کم ظرف لوگ صدیق اکبر کی عظمتوں پر باتیں کرتے ہیں کہ صدیق اکبر یوں صدیق اکبر یوں یہ ساری نسلیں اور سارے خاندان اکٹھے ہو کے سوچیں بھی نہ کہ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے تو ان کی سوچ بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی جو سیدنا صدیق اکبر کا مقام ہے آپ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ اتنے قریب سے حضور کو دیکھ رہے ہیں اور ایک لمحہ نہیں دیکھ رہے تین دن اور تین راتیں مسلسل حضور کو یوں دیکھ ہے اور پوری اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں صدیق اکبر وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ گھر میں جتنا مال پڑا ہوا تھا سارا لاکھ اسلام کے اوپر خرچ کر دیا ہے ایک غزوہ تبوک کے موقع پہ صدیق اکبر سارے صحابہ آگئے ہیں اے میرے یارِ غار آپ لیٹ کیوں آ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر کے دیواروں پہ جھاڑو دیتا رہا ہوں ایک سوئی لگی ہوئی تھی مجھے وہ مل نہیں تھی رہی اس کو ڈھونڈنے میں دیر لگی پیچھے کیا چھوڑے گھر میں جو کشتہ سب لے آیا ہوں صرف اللہ رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں